ساہس سروکار موجود رہے وہیں دوسری طرف بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجہ سوی یادو اور اسم کے سی ایم حیمند بسوہ سرما ورچولی انویمٹ میں شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک دیش کے لیے بڑی ہی سکھت باد ہے کہ والانسید عویداز گھار سے گنگا ویلاس کروز کا آشوبارم کیا گیا ہے جو وشکہ سب سے لمبا کروز بتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ باتیس سو کلومیٹر کی یادرہ کرے گا اور اکیاؤن دن کس کی یادرہ کا سمائے افدی ہوگی آج سوہ پردان منطری نے اس کا شبارم کیا اسے ہری جنڈی دکھا کر ورچولی طور پر اس کا شبارم کیا اور دیش کو ایک بہتی سندر و بھردی خوبصورت سوگاتی آج ملی ہے اس قبر پر ہمارے سنواتا تھا گورف ہمارے ساتھ موجود ہیں گورف یو پی کے والانسید میں نرد موڈی دیش کے پردان منطری نے آج دنگا ویلاس کروز کا شبارم کیا ہے اس کو ہری جنڈی دکھا کے دیش کے لئے کتنا گورف کی بات ہے یہ آج موجود ہیں گورف یو پی دنگا ویلاس کروز کا شبارم کیا ہے موسیقی 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 جو کی عدیش کو سمرپت کیا گیا ہے جو کی عدیش کو سمرپت کیا گیا ہے جو کی عدیش کو سمرپت کیا ہے بلی سنکھا میں پٹک آتے آ رہے ہیں سمیں اور دشن کرتے ہیں اور اب یہ جو ہے گنگا ویلاس کروز اس کو دیش کو سوپا گیا ہے اس میں بلی سنکھا میں اب وہاں ہی پٹک اس کا آکشن دیکھ سکیں گے آکشن کیندر بندو یہ کہا جا سکتا ہے فلال کورپ اس خبر پر جانکائی دینے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنے بہت شریف رام جن بھومی میں رام مندر کا ستر پرشن ننمار پورا ہو چکا ہے گرب گرہ کے پلر چودہ فٹ تک بن کر تیار ہو چکے ہیں پر کوٹے کے مندروں کو تیجی سے بنایا جا رہا ہے مندر ننمار تین چڑڑوں میں پورا ہوگا پہلا چڑڑن اگرس دوزار تیج تک پورا ہوگا دوسرا چڑڑن دسمت دوزار چوبیس میں جبکی دوزار پچیس تک مندر اکار لے چکا ہوگا حالانکہ جنوری دوزار چوبیس میں مندر درشن پوجہ کے لیے شروع ہو جائے گا مندر ننمار میں قریب چار سو کروڑ کھرچ ہو چکے ہیں مندر ننمار میں اٹھارہ سو کروڑ کا کھرچ اور آنے کا انمار لگایا جا رہا ہے اس خبر پہماس سمادہ تا راگویند ایودیا سے موجود ہیں راگویند سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہیں گے کہ رام مندر کے نرمار میں ابھی وہاں کی جو استطی ہے پیزن ٹائم پہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیجئے کہ کتنا مندر نرمار ابھی ہو چکا ہے ملیس اگر بتا دیں تو رام نگری ایودھا کی تو رام جنم بھومی مندر نرمار کار جو ہے وہ تیجی سے چل رہا ہے اگر آج کی بات کریں گے تو سدرس اور ٹرس کے مہا سچیو چمپت رائے نے آمنترن کیا میڈیا والوں کو اور وہاں پر اس کا مندر کار کا اولوکن کرایا پوری طریقے سے ان کو دکھایا کی میڈیا کے مادھیم سے جو رام بھکت ہیں ان تک جو ہے مندر نرمار کا کار کی پرگتی ان تک پہنچے اگر بات کریں گے مندر نرمار کی تو مندر نرمار کا ساٹھ پرسنٹ کا بھوتل کا کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے گرب گرے کا کام پورا ہو چکا ہے سیکنڈ فلور پہ کا کام چالو ہونے والا ہے اور اگر بات کی جائے گی اس میں دو تل بنائے جا رہے ہیں جس میں 65 پہلے تل میں 65 پلر ہوں گے اور دوسرے تل میں 135 پلر ہوں گے اگر بھوتل کی بات کی جائے گی تو وہاں پر 75 پلر پہ یہ مندر پورا کھڑا ہوگا اگر بات کریں گے اس کے مارک کی تو اس پہ تین مارک جو ہے پرمو گروپ سے دیا جا رہا ہے جس کا جنتا نام جو ہے بھگتی پتھ رام جنم بھومی بھگ پتھ اور رام پتھ کے نام سے جانا جائے گا یہ مارک جی راگویند ہوجہ آنے والے راستوں کے لیے بھگوان شیرام کے درشن کرنے کے لیے ویبین مارکوں پر پانچ دوار شاید بنائے جا رہے ہیں اس میں رام دوار لکشمار دوار اور ہنمان دوار اس طرح سے دوار بنائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ دیجئے بلکل منیس اگر بتا دے تو جو یہ پورے منڈل سے جڑے ہوئے ہائیوے ہیں نیشنل ہائیوے ہیں ان پر یہ چھے مارک بنائے جا رہے ہیں جو کی رائیو ریلی کا ایک مارک رہے گا ایک پریاغ راج کے پر بھرت مارک رہے گا اور دوسرا ہنمان جی ہنمان مارک رہے گا جو کی یہ لکھنو اور گورک پور مارک جو ہائیوے رہتا ہے اس پر رہے گا اور تیسرا جو ہے وہ جٹائیو دوار رہے گا جو کی گوڑا اور آدھا کے بیچ میں رہتا ہے تو یہ پول ملا کر کے چھے دوار یہاں بنائے جا رہے ہیں اور دوار کے پاس میں جو یہ بنائیں گے وہاں پر پیٹرو پمپ ہوں گے وہاں پر جو بھی سادو سنت آ رہے ہیں رام مندر درسن کے لیے ان کے رکنے کی بیوستہ ہوگی کھانے پینے کی بیوستہ ہوگی کھیل میتان ہوگی مطلب پوری طریقے جو ہے وہ رام نگری میں پرویش کرنے سے پہلے جو صوبدائیں آدھا میں ملے گی وہ ساری کی ساری راگوین پورے وشح سے بھران شریرام کے درشن کرنے کے لیے لوگ آئیں گے شردھالو لوگ آئیں گے تو اس میں اردھا کا کس طرح سے وکاس کو کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کی کیا روپ ریکھا بنائی جا رہی ہے تھوڑا اس کا بھی اولے کریے لیکی اگر مندر نرمال کی بات کریں گے اور وہاں کے روپ ریکھا کی بات کریں گے تو کین سرکار سے لے کر کے اور راج سرکار جو جو بھی کام جو یہاں پر دیا ہوا ہے وہ پوری طریقے اولوکن کرائے جا رہا ہے میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کام یہاں چلے مندر نرمال ہو چاہے چاہے وہاں رامپت کا مارگ ہو مارک کا ہو یا اور بھی ریسٹورینٹ ہو یا جو ٹوریزم کے لیے بنایا جا رہے ہیں وہاں پہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ تیجی سے چلنا ہے چونکہ مندر مندر جو ہے وہ ابھی مہا سچیو نے بتایا چمپت رائے نے بتایا جنوری میں اپنے رام بھکتوں کے لیے مندر رام مندر جو ہے وہ پوری طریقے سے کھول دیا جائے گا تیسے وجہ میں جو ہے اے ادھا میں ایک بار جو ہے کار کو لے کر کے بہت تیزی سے پرگتی یہاں چل رہی ہے جی سرکشہ ویوستہ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو کنی سرکشہ ویوستہ نظر آری سمیں اور کتنا اس کو سنو جی طریقے سے اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے کہ اگر رام مندر نرمال کے جو وہاں پہ بیریکٹنگ ہے وہ سارے باتیں کی جائیں گی جگہ جگہ بیریکٹنگ ہے ان کی مندر نرمال جہاں چل رہا ہے وہاں پر پولیسنگ ہے اس کے پہلے جو مین گیٹ ہیں وہاں پہ وہاں چل رہی ہے اور یہ ساری سرکشہ بیوستہ کو لے کر کے یہاں پرساسنک عملہ جو ہے یا یہاں کے کپتان جو ہے وہ پوری طریقے سے سرکشہ بیوستہ کو یہاں تیار کر رکھا ہے کنملا کے کہا جاتا ہے راگوین کی بھوان شیرام کی سرکشہ ویوستہ چاک چوبند ہے اور وہاں پہ آنے والے شردھالوں کے لیے پوری بھوستہ بنانے کے پورا انمان ہے اور سرکار پوری طرح سے پرتنشیل ہے کہ دو یار پچیس تک بھوان شیرام کی درشن پورے وشو بھر کے لیے کھول دی جائیں راگوین اس کبھر پہ جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے والد لکھنوں کے لویہ سنستان میں تینہا ڈاکٹر امیت ناین کی سندگت موت سے ہڑکم مجھ گیا ہے ان کا شف اندرہ نگر استید ان کے آواز پر بے سود آوستہ میں پڑا ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے کمرے کا دروازہ توڑ کے ان کے شف کو باہر نکالا ڈاکٹر کے شف کے پاس سے انجیکشن ملے ہیں جس سے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انجیکشن کے اوورڈوز کے چلتے ڈاکٹر کی موت ہو گئی ہو لیکن استطعی پوسٹ مارٹم آنے کے بعد ہی اس پر ٹھوپائے گی اس قبر پر ہمارے ساتھ ساگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساگر ایک ڈاکٹر اپنے کمرے میں مرت پائے گئے ہیں اور انمان یہ لگا جا رہا ہے کہ انجیکشن کی اوورڈوز کے لگنے سے ان کی مٹ ہوئی ہے یہ پورا پکروں کیا ہے موسیقی 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 کے بعد یوکی سرکان نے گاؤں کی سیوہ اور گوشالوں کا نرمار میں اور ان کی رکھ رکھاؤں کے پوری ویستہ کی بات کہی تھی گوشالائیں بھی بنی ویستہ بھی ہوئی لیکن آج وہ اتنی جر جر ویستہ میں ہے کہ گوشالائیں گوشالائیں جو گوون شاہ گوشالائوں کے اندر ہی مرت پائی جا رہی ہیں ان کو علاج نہیں مللا ہے تو ابھی جو استطیقی بات کر رہے ہیں ابھی جتنی دینی ہے وہ بات کی جاری ہے پی 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 ہی چطہ رہ مہتر بات کی حمکہ موسیقی 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 موسیقی